ایلون مسک نے کہا ہے کہ ٹویٹر چلانا کافی تکلیف دہ رہا ہے اور ایک رولر کوسٹر جیسا تجربہ ہے ارپتی کاروباری نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی صحیح شخص نظر آیا تو وہ اسے ٹویٹر کمپنی فروخت کر دیں گے مسک نے جو کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا اور راکٹ فرم سپیس ایکس بھی چلاتے ہیں اکتوبر میں ٹویٹر کو چوالے سرب ڈالر میں خریدا تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے صرف کمپنی کو اس لیے خریدا کیونکہ ایک جج انہیں اس کو خریدنے کے لیے مجبور کرنے والے تھے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا انہیں ٹویٹر خریدنے پر کوئی پچتاوہ ہے دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص نے کہا کہ درد کی سطح بہت زیادہ ہے یہ کسی قسم کی کوئی پارٹی نہیں ہے اب تک اس کے سربرا کے طور پر اپنے گزرے وقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسک نے کہا کہ اس میں اکتہٹ نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی اتل بھتل کا کھیل ہے انہوں نے مزید کہا اس میں واقعی کافی دباؤ والی صورتحال رہی ہے لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا کمپنی خریدنے کا فیصلہ درست ہے مسک نے کہا کہ اب چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہو رہی ہیں کام کا بوجھ کا مطلب ہے کہ میں کبھی کبھی دفتر میں سوتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس لائبرری میں صوفے پر سونے کی جگہ ہے جس پر کوئی اور نہیں سوتا ہے انہوں نے اپنی بات متنازے ٹویٹس کے بارے میں کہا کہ کیا میں نے متعد بار متنازے ٹویٹس پوسٹ کر کے اپنے پاؤں پہ گولی ماری ہے جی ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں مجھے صبح تین بجے کے بعد ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے ٹویٹر کے مالی معاملات پر بحث کرتے ہوئے مسک نے کہا کہ کمپنی اب تقریباً اپنے اخراجات پورے کر پا رہی ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر مشتہرین واپس آ چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے ٹویٹر کمپنی کو خریدا تھا اس وقت تاٹھ ہزار سے کم افرادی قوت کو کم کر کے تقریباً ایک ہزار پانچ سو تک لانا آسان نہیں تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ذاتی طور پر سب کو بڑھ طرف نہیں کیا انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں سے آمنے سامنے بات کرنا ممکن نہیں ہے مسکی جانب سے کمپنی کو خریدنے کے بعد سے ٹویٹر کے بہت سے انجینئرز کے اسے چھوڑ جانے سے پلیٹ فارم کے استحقام کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں انہوں نے سائٹ پر بندش سمیت کچھ خرابیوں کو تسلیم کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بندش زیادہ دیر سے نہیں ہے اور سائٹ فرحال ٹھیک کام کر رہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹویٹر کو کنٹرول میں لینے کے بعد سے ٹویٹر پر کم غلط معلومات موجود ہیں اور ان کی بوٹس کو حضف کرنے کی کوششوں سے جالی خبروں میں کمی آئے گی لیکن بہت سے بیرونی ماہرین اس سے متفق نہیں ہیں ایک تحقیق اور اس سے ملتی جلتی دیگر تحقیق کے مطابق مسک کے ادارے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد غلط معلومات پھیلانے والے اکاؤنٹس کی داداد میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے